اس امارت کو بجاہ طور پر یونائیٹ سٹیٹس آف امریکہ کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے جنگ کے دوران کانٹینینٹل کانگرس ایک بار پھر فیلیڈالفیا میں جمع ہوئی سترہ سو پچھتر میں یہ اجلاس پنسلوینیا کے سٹیٹ ہاؤس میں ہوا جو بعد میں انڈیپینڈنٹس ہال کہلائے بظاہر یہ سادہ سی امارت اس زمانے میں شہر کی سب سے بلاند امارت تھی اور گرمیوں کے موسم میں زیادہ دیر تاک اس کے اندر رہنا آسان نہیں تھا فیلیڈالفیا میں موسم گرمہ اچھا خاصا گرم اور ہوا نمدار ہوتی ہے سترہ سو چھتر میں ہم یہاں پنسلوینیا سٹیٹ ہاؤس میں جمع ہوتے تھے جو اب انڈیپینڈنٹس ہال کہلاتا ہے یہاں گرمی تھی عام طور پر صبح دس بجے سے پہر دو بجے تاکہ جلاس ہوتے تھے جس کے بعد ہم مقامی شراب خانوں اور سراؤں میں چلے جاتے اور مستقبل کے بارے میں بات چک کرتے کانگریس کے اس اجلاس میں چپ نمائندوں نے شرکت کی جنہوں نے نو آبادیاتی ریاستوں میں آزادی، زندگی اور جائداد کے حق کو تسلیم کیا اور چار جولائی سترہ سو چھتر کو برطانیہ سے آزادی کا اعلان کر دیا اس کمرے میں آزادی کی قرارداد منظور ہوئے اور یہی پر نئے ملک کا پہلا آئین بنایا گیا ان دونوں دستاویزات نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی اعلان کے چند روز بعد اس امارت کے اوپر منار پر نصب یہ گھنٹی بجائی گئے اور امارت کے باہر جمع حجوم کو آزادی کی قرارداد پڑھ کر سنائی گئی جب آزادی کی قرارداد پڑھ کر سنائی گئی تو لوگوں کا رد عمل کیسا تھا ہام لوگوں کے کیا تاثرات تھے اور ماحول کیسا تھا یہاں بلکل اس احاتے میں آٹھ چولائی کو پہلی مرتبہ عوام کو قرارداد پڑھ کر سنائی گئی ہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں یقین نہیں تھا اور وہ آزادی کی تحریک کے مخارب تھے مگر مجمع میں زیادہ تر لوگ آس اور کنمیت لگائے ہوئے تھے ان میں جوش اور ولولہ تھا آج کے بعد ہم ایک بادشاہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے اوپر حکمرانی کریں آزادی کے روز بجائی جانے والی یہ گھنٹی لیبرٹی بیل کہلائے اور آنے والے سالوں میں کئی اہم تاریخی موقع پر بھی بجائے گئے انڈیپیننٹس آل کے قریب رکھی یہ گھنٹی آج بھی سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے لیبرٹی بیل امریکہ میں غلامی کے خاتمے آزادی اور اتحاد کی علامت بن گئی اور امریکی خانہ جنگی کے بعد اسے پورے ملک میں لے جایا گیا امریکہ کے بانیوں نے چاہے آزادی کی گھنٹی بجا دی ہو مگر وہ برطانوی حکمرانوں کے کانوں پر گران گزئے اور اگلے ہی سال انہوں نے فلیڈلفیا پر دوبارہ حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں امریکی قیادت کو وہاں سے فرار ہونا پڑا پہلے تو بانی رانما پینسلوینیا کے شہر لانکیسٹر فرار ہوئے پھر وہاں سے ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹی مور چلے گئے اور فلیڈلفیا سے برطانوی فوج کی واپسی تک وہی رہے گیوالت کہتے ہیں کہ امریکی انقلاب اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی ڈکٹیٹر اقتدار میں نہیں آیا امریکی انقلاب ان چند انقلابوں میں سے ایک ہے جس کے نتیجے میں نہ ختم ہونے والے تشدد کے واقعات نے جنم نہیں لیا اور نہ ہی کوئی ڈکٹیٹر اقتدار میں آیا اور اس کی ایک وجہ امریکیوں کے اندر تعاون اور سمجھوتا کرنے کی صلاحیت تھی تیرا کالنیز کے جن نمائندوں نے آزادی کی دستاویز پر دستخط کیے وہ ریاستہ متحدہ امریکہ کے بانی یا فاؤنڈنگ فادرز کہلائے جنگ میں حصہ لینے والی تیرہ کی تیرہ امریکی نو آبادیات نے اپنے نمائندے کانٹینینٹل کانگریس میں بجوائے اور تمام ریاستوں کے وفاؤد نے آزادی کی قراردات پر دستخط کیے انہوں نے کینیڈا پر قبضہ کرنے اور اسے امریکہ کی چودویں ریاست بنانے کی کوشش کی مگر برطانوی افواج نے انہیں وہاں سے مار بھگایا اور ویسے بھی گینیڈا کے زیادہ تر لوگوں کو امریکہ کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں تھا امریکہ کے تقریباً تمام بانی جاگیردار کاروباری حضرات یا وکلا تھے پینجمن فرانکلین شاید وہ واحد رہنما تھے جو نوکری پیشا تھے امریکہ کے بانیوں میں شاید آپ واحد رہنما تھے جو نوکری پیشا تھے باقی وکلا یا جاگیردار تھے آپ کو دوسروں کی طرف سے کسی متاسبانہ رویے کا سامنا تو نہیں ہوا یہ سچ ہے کہ میں نوکری پیشا تھا میرا تعلق اس گروہ سے تھا جو اپنے ہنر کے ذریعے روزی کماتے ہیں پہلے تو میں اپنے والد کے مومبتی بنانے کے کارخانے میں کام کرتا رہا اور پھر پرنٹنگ کے شعبے سے وابستا رہا مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی میرا دشمن ہے یا وہ میری عزت نہیں کرتے میں دوسری کانٹینینٹل کانگریس میں سب سے عمر رسیدہ رکن تھا وہ میری بات سنتے لیکن حسب توقع ضروری نہیں کہ وہ میرے مشوروں پر عمل کرتے چونکہ میں ایک پرنٹر اور پبلیشر تھا میری انگلی ان کی نبز پر تھی مجھے معلوم تھا کہ عوام کیا سوچتے ہیں اگرچہ برطانیہ نے سترہ سو بیاسی میں امریکہ کی آزادی کو تسلیم کر لیا تھا تاہم انقلاب کی جنگ کا اختتام سترہ سو تیراسی میں ٹریٹی آف پیریس کے نتیجے میں ہوا ان ریاستوں کا کن فیڈرل نظام کے تحت متحد ہونا بعد کے ریاست ہائے متحد امریکہ کی پہلی شکل تھی بانی رانماوں کے ذہنوں میں ایک جہوریہ کا نمونہ تھا جو اس وقت زیادہ ریاستوں میں رائی تھا یہ نظام دو ایوانوں اور انتظاموں پر مشتمل تھا انہیں معلوم تھا کہ یہ جمہوری نظام ہوگا اور کوئی بھی ایسا جمہوری نظام نہیں چاہتا تھا جس میں لوگ براہ راست حکومت کو کنٹرول کریں اس لئے انہوں نے نمائندہ حکومتی نظام کا انتخاب کیا جس میں افراد حکومتی نظام چلاتی ہیں جنہیں لوگ یا ریاستی مکننہ منتخب کرتی ہے ازادی کی جنگ میں تو بانی کامیاب ہو گئے لیکن اس نئے ملک کے نظام کو چلانے میں ان کے اختلافات ایک بڑی رکاوٹ بننے لگے اور ان ریاستوں کو متحد رکھنا ایک مشکل کام ہو گیا ہم میں بہت اختلافات تھے ایسے لگتا تھا کہ یہ کبھی کسی بات پر متفق نہیں ہوں گے مگر سب کی بہتری کے لیے انہیں احساس تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کو سب کے لیے فیصلے نہیں کرنے بلکہ سب کو مل کر ممکنہ حل تلاش کرنا ہوگا سمجھوتے اور تابون کے بغیر کوئی حل ممکن نہیں